بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں آئی ایم میسیز انیلائم ڈرام این ایو آر واشنگ یو بی ایڈوکیشنل سینٹر آج ہمارا قویسٹن ہے آپ کی بہار تھی زیادہ فرمائش پر کیتھرین بلسی کے لیسنز آپ کے ہو جائیں اور کیتھرین بلسی کے لیسنز میں نے پلان کیا ہوئے تھے لیکن سینٹر میں ہماری اور بھی بہت سی فرمائشیں آئیں اور پھر اس کی وجہ سے کیتھرین بلسی کا یہ لیسن ہمارا دورہ سے ڈیلے ہو گیا میں کیتھرین بلسی کا وہ قویسٹن لینا چاہ رہی ہوں جس میں کیتھرین بلسی کے تمام پوائنٹس اور اس کی ساری کی ساری تھیوریز انٹر ہو رہی ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کیتھرین بلسی جب کام کرتی ہے نا تو وہ مطن کے تجزی کے مطابق اور اس کی تنقید اور تسی کے پوشی دامنی پر نظر کے لیے کام کرتی ہے مطن کیا ہوتا ہے مطن ٹیکسٹ کتھرین بلسی کام کرتی ہے ٹیکسٹ کے اوپر وہ دیکھتی ہے کہ ٹیکسٹ کے کون کون سے پوشیدہ میننگز ہیں اور کون کون سے اس کے میننگ جو ریڈر کے مائنڈ میں ہوتے ہیں رائٹر کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور وقت کے دور کے حساب سے وہ میننگز کیسے جلتے ہیں کیتھرین بلسی کی تیوریز سٹرکچرالیزم پوسٹ سٹرکچرالیزم اور اس کے ساتھ اس کے ڈیفرنٹ رائٹرز کا کام اور ڈیفرنٹ آثرز کے نظریہ لیے ہیں بہت سے نقاد جو ہیں ان کی نظریہ لے کے اس نے کام کیے ہیں کیتھرین بلسی نے آلموسٹ اپنی بک کریٹیکل پریکٹس میں جو کہ نائنٹین ایٹی میں اس کا پہلا مطن شایعہ ہوا اس میں اس نے تمام چپٹرز جو لکھے ان چپٹرز کے اندر ہر ایک نئی تھیوری کے بارے میں ذکر دیا ہر چپٹر میں آنے والے نئے نکات کو اٹھایا اور اس نکات کی تھیوری کو اٹھایا اسی طرح سے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کی بک کے حساب سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں انیلائزز آف موڈرن تھیوریز بائی بیلسی بیلسی نے جو موڈرن تھیوریز کو تجزیہ کیا ہے کس طرح سے کیا ہے کیونکہ بیلسی کس پر کام کرتی ہے ٹیکسٹ کے تجزیہ پر کام کرتی ہے اور ٹیکسٹ کی تنقید اور اس کی توسیح تنقید کے ٹیکسٹ پر کس طرح سے نکتہ چینی ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ٹیکسٹ کو پھیلاو مل سکتا ہے اس کے انٹرپٹیشن اس کے میننگ سے جو چھپے ہوئے میننگ سے اس کے مدر ہیں وہ کیسے سامنے آ سکتے ہیں بیلسی کسی پکے میننگ پر یقین نہیں کرتی ہے اگر ہم دیکھیں سٹرکچرالیسٹ سٹرکچرالیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فکسٹ اینڈ ریل میننگ ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ ہے اس کے فکسٹ ریل ورڈز ہیں اب وہ جو ریل ورڈز ہیں وہ یونیورسل ٹوتھ ہیں جو اس ٹیکسٹ میں ایکسپلین کیے گئے ہیں اور بعد میں آنے والے پوست سٹرکچرالیسٹ لوگوں نے کہا کہ جنابینی ڈاؤٹ ہے یہ جو جو انیورسل چوتھ ہیں وہ تو انناون ہے ان کو تو کوئی جان نہیں سکتا ہے اسی وجہ سے یہ سٹرکچرالیسٹ سٹرکچر بنا بنابت بنی ایک ٹیکسٹ بنا ٹیکسٹ کے اوپر سٹرکچرالیسٹ کی تھیوری آئے اور ان کے بعد پوست سٹرکچرالیسٹ کی تھیوری آئے یعنی ان کے بعد میں اپنی نظریہ دینے والے دوسرے رائٹر آئے بک کی طرف اگر چلتے ہیں تو کیتھرین بیلسی نے اس کو چپٹر بائی چپٹر بیان کیا ہے اور ڈیفرنٹ چپٹرز کے اندر اس نے ان کی تفصیل دی ہے اس قویسٹن کو دیکھتے ہیں یہ قویسٹن انہوں نے ایسے اس کے ساتھ لگایا حالانکہ ریمن ویلن کا یہاں کوئی کام آیا نہیں ہے یہ قویسٹن ہے اس سے سوڈیبل موڈرن تھیوریس تو اس پر اس کس طرح تجیزیاں کیا ہے اس پر لیٹری کیتھیزیم میں اور اس نے کسی کو زیادہ تجید کیا ہے کسی کو کرتے ہیں کاثرین بیلسی ایک سوڈیبل کیا ہے is actually a critical history of modern culture, modern critical theories. Catherine Belsi کی یہ جو تنقیدی عملی تنقید ہے یہ دراصل ایک تنقیدی history ہے اس کے بارے میں جدید تنقیدی theories کے بارے میں جدید جدید نظریات آئیں ہیں نا ان کے اوپر اس نے تنقید کی ہے. the book is about semantics semantics کیا آتے ہیں معنی the problem of the meanings ایک لفظ کے کیا meanings نکلتے ہیں semantics کے بارے میں بتاتی ہیں یہ books کے ہمیں معنی کیا ہیں معنی کسی لفظ کے اندر اس کی key meanings اس کی keywords جو ہیں ان کے اندر ان کا meanings کونسا پایا جاتا ہے the problem is where meanings lie in the piece of literature مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عدب کا حصہ ہے اس میں meanings آتے کہاں پر ہیں اب چھوٹی سے بات چلیں یہاں پر کر لیتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کی poem ہے london bridges falling down falling down my fear lady اور اس سمائنے کے بعد ہے جب خوبصورتی کو show کرنے کے لیے fear کا لفظ use کیا گیا ہے اب دیکھیں آپ دو سو سال ڈیر سو سال پیچھے چلے جائیں فیر کے بعد اب زمانہ بدلتا جا گیا تو فیر کے meanings بدلتے گئے اور فیر کی جو خوبصورتی کہتے تھے اس کو بیوٹیفل کہنا شروع ہو گئے handsome کہنا شروع ہو گئے pretty کہنے لگے اور فیر چلا گیا جناب سواف سترے معاملات کی طرف اور فیر چلا گیا کلر کی طرف کمپلیکشن کی طرف یعنی ٹیکسٹ نے جو میننگ لائے ان تھے نا انتہا پیس آف لٹریچر وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں سیمنٹکس میں یہ میننگ چلتے ہیں بیلسی اب کیا کرتے ہیں بیلسی ایڈنٹی فائز اس سکس پوسیبل چھے ممکنیاں زاویوں سے دیکھتی ہے چھے ممکنیاں پہنچ دیکھتی ہے to look at the meaning سے جن میں مانی ڈھونڈے جا سکتے ہیں لینگویسٹک کی تھیوری دیکھتی ہے لینگویسٹک کیسے دھونتا ہے پھر اس کے بعد پلیٹو کی تھیوری دیکھتی ہے اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ ان لوگوں کی تھیوری دیکھتی ہے جنہوں نے ان تھیوریز پر وقت پر وقت کام کیا اور وہ چھے تھیوریز لیتی ہے آگے آگے ہم ان چھے تھیوریز کا نام لیتے ہیں at least six تھیوریز about semantics چھے چھے جو یہ نظریات ہیں یہ meaning کے بارے میں meaning کے مسائل کے بارے میں ہر دور میں وقت میں meaning change ہوتا ہے کیوں change ہوتا ہے ماحول کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے جگرافیائی لحاظ سے اور ریڈر اور ریڈر کے اور رائٹر کے اپنی اپنے دماغ کے اعتبار سے ہر کسی کا اپنا دماغ ہوتا اب میں سٹڈی کر رہی ہوں میں اپنے تجزیے کے مطابق اس کا ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں آپ اس کو پڑھیں گے آپ اپنے تجزیے کے مطابق اس کو سٹڈی کریں گے اس کا meaning نکالیں گے یہ ہے سمنٹکس six theories کو اس نے discuss کر دیا have been thoroughly pursued by heart جس کا انہیں پیچھا کیا ہے اس نے اکسایا ہے ان theories کو what a پہلی theory دیکھ لیتے ہیں what a post-structuralist theory post-structuralist کیا ہوتے ہیں جو ساخت کی تنقید اور اس کی خصوصاً مطن کے تجزیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں ساخت کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ کی critical appreciation اور ٹیکسٹ کی expandition اور پھر ٹیکسٹ کی analyzation ٹیکسٹ کی تین چیزوں کے بارے میں post-structuralist theory کام کر رہی ہے ٹیکسٹ ساخت structure بناوت اسلی meaning کے بارے میں and what difference does it make to literary criticism اور اس کا کیا فرق ہے عدبی تنقید میں اس theory میں جب یہ سارے meanings کے حساب سے تنقید ہو رہی ہے تو see ہو رہی ہے تجزیہ ہو رہا ہے تو اس کا literary criticism میں کیا فرق ہے where do we find the meaning of the text ہم ٹیکسٹ کا مطلب کہاں سے پاسکتے ہیں in the author's head کیا لکھنے والے کے دماغ میں ان کے meanings مجھود ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں جناب انہوں نے غزل لکھ دی ایک پویم لکھ دی تو meanings تو ہمیں نہیں آتے تو meaning کس کو آتی ہیں کیا دماغ کو دماغ آتی ہے دماغ میں ہے writer کے دماغ میں ہے in the readers اور کیا پڑھنے والے کے دماغ میں ہے اور do we instead make meaning in the practice of reading itself کیا ہم بزاتے ہو دو ان کے meaning نکال سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے ساتھ if so اگر ایسا ہے what part do our own values play in the process of interpretation اب ہمارے اپنے لحاظ سے ہماری اپنی values اور خوبیوں اس کے لحاظ کے کون کون سے interpretation یعنی تشریح کے مراحل اس میں آئیں گے اگر ہم کسی meaning کے تشریح کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے value کے حساب سے کس طرح سے ہم اس کی تشریح کریں گے جیسے میں نے آپ کو فوئر کی example دیا کہ فوئر کی meanings کی interpretation وقت کے لحاظ سے change ہوتی گئی اسی طرح آپ کو your word لیکھ لیں جیسے جان ملٹن نے جب lucifer لکھی تھی پیرا ریز لکھی تھی تو اس نے شیطان کو شیطان بتایا تھا جب وہی lucifer آگے ہم دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتا گیا مطلب تنقید نگاروں نے اس پر question لگایا جنا پیرا ریز لوس کا تو ہی رہی lucifer ہے interpretation change ہو گئی یہاں پر آکے اب یہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اور دوسرے سوالات concerning concerning the relation concerning کے بارے میں تعلق کے بارے میں کس کے تعلق کے بارے میں between human beings and language جو انسانوں اور زبان کے درمیان تعلق ہے اس کے بارے میں وہ دوسرے سوالات کو بھی سمجھنا چاہتی ہے پہلے وہ دیکھتی ہے readers کا کیا ہے human beings and language کا پس میں کیا relation ہے دو چیزے ہو گئی زبان اور انسان reader and text پڑھنے والا اور کتاب کتاب کے اندر جو الفاظ لکھے ہیں ان کا تعلق writing and cultural politics اب ایک writing جو لکھی گئی ہے اور اس کے ثقافتی سیاستی جائزے ثقافتی سیاست کیسی ہے اس کے وہ ایریا دیکھنا ہم نے کس محول میں رہ کے وہ لکھا گیا ہے assuming nor پیرویر پیرویر پہلے کی knowledge of the post structuralism کہتی اپنے سے اندازہ مت لگائیں پہلے کے کوئی بھی جو knowledge ہوگی post structuralism کی اس کا پہلے سے اندازہ نہیں لگائے جا سکتا کیا ہے post structuralism text text کی critical appreciation expendation اور analyzation یہ text کے knowledge جو پہلے سے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے critical practice guides اب ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے the reader confidently یہ critical practice کیا ہے کاثرین بیلسی کی بک ہے یہ ہمیں guide کرتی ہے confidently through the maze of the contemporary theories maze پچیدہ راستے ہوتے ہیں بھول بھلے گیا ہوتے ہیں ہمیں ایتر سے گھس جاؤ ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے نہیں کھلا لیکن وہ theory کس کی لیتی ہے اپنے ہم اثروں کی theory لے رہی ہے جو اس کے دور میں موجود ہیں لوگ ان کی theories لیتی ہے it simply and lucidly بڑی صادقی اور بہت ہی صادقی کے ساتھ explains بتاتی ہے وضاحت دیتی ہے the views of key figures key figures کون ہیں اہم شخصیت یہ آپ کا short question بھی ہو سکتا ہے کہ post structuralism کے key figures کون سے ہیں جن key figures کا ذکر کیا ہے ان کے نام بتائیں اب یہ اہم شخصیت کیا ہیں such as لویز التوساسر رولینڈ بڑات ہے جیکوس لیکن ہے جیکوس ڈرڈی ریا ان سب کے نام اس نے لیے ہیں 4 شخصیت ہیں 4 key figures ہیں جن کا نام وہ لے کے اپنی بات کو بیان کرتی ہے ان کی theories بھی دکھاتی ہے کہ ہر ایک نے ایک ڈیفرن تھیوری رکھی ہے ایٹ ورک ان ریڈن آف فیمیلیر لیٹری ٹیکسٹ ان کی تھیوریاں جو ہیں ان کے جو نظری ہیں وہ ریڈنگ میں بہت ہی مانے جاتے ہیں لیٹری ٹیکس میں عد بھی مطن میں ٹیکسٹ جو اصل مطن ہوتا ہے کسی رائٹر کا اپنے خاتھوں سے لکھا ہوا وہ آسان زبان میں لکھا جیسے اب ہم critical practice کی بک بک سٹڈی کر رہے تو یہ تو ایک اس مطن کا تنقیدی جائزہ ہے ایک اس کا تجزیہ ہے اصلی مطن تو critical practice جو اپنے ہاتھوں سے لکھیا وہ ہے وہ ہے سٹرکچر وہ ہے لٹری ٹیکسٹ critical practice argues that theory matters یہ جو سارے theories ہوتی ہیں ان کے معاملات اثر انداز we do کہ ہم کیا کرتے ہیں when we read ہم کب پڑتے ہیں what we do ہم کب پڑتے ہیں یہ فرق بتاتی ہیں ہمیں theories opening up new possibilities اور نئے نئے امکانات کے رستے کھولتے ہیں for literary and cultural analyzes کس کے لئے رستے کھولتے ہیں عدب کے لئے اور ثقافتی تجسیے کے لئے post structuralism post structuralism کیا ہے the literary and philosophical work ایک ایسا دبی اور فلسفی آم کام that both build up on and reject ideas کون کون سی ideas اس میں لگتے ہیں build up ہوتی ہے ایک تو reject ideas ان کے ساتھ build up کر نا ہے within the intellectual project that proceeded it post structuralist کیا کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں ساخت جو بھی ہے اس کا جائزہ لیں گے اس کی تو سی دیکھیں گے اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کو reject بھی کریں گے اور اس کو build up بھی کریں گے دو theories دیں گے اس کے ساتھ اب یہ کیا کرتے ہیں post structuralism in conjunction جو جورتے ہیں with psycho analysis جب کسی نے کوئی ساخت تجزیہ لکھا ہے تو اس کو نفسیاتی تجزیہ کے ساتھ جوڑا جائے گا and deconstruction اور deconstruction کی تھیوری وہ ہمیں بتائے گی deconstruction کیا ہے وہ تنقیدی تجزیہ جو عمل فلسفیانہ ایسا تجزیہ اور تجزیہ کا ایسا عمل جو فلسفیانہ اور عدبی زبان پر کیا جائے دی کنسٹرکشن سپیشلی جو زبان پر کیا جائے جو کسی خاص لینگویج کے اوپر تجزیہ کیا جائے اسے دی کنسٹرکشن کہتے ہیں اب چونکہ ہم انگلیش بھی ریڈنگ کر لیا تو انگلیش زبان پر ہی تجزیہ کرے وہ لینگویسٹک کی تیوری دے گی سوشار کی تیوری دے گی اور اس کی تیوری کے بتائے گی وہ ہمیں بتائے گی کہ جناب زبان میں کیسے اس کا چیزیہ کیا جا سکتا ہے میکس کیا کرتی ہے ریڈی چینج بناتی بناتی تبدیلی دکھاتی ہے راستے میں وہی ریڈ ہم جب پڑھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں آنے والی تبدیلی وں کو رائٹر ہم ہی دکھاتی ہے بوت آپ ریوریٹی جان تو فوکیت دیتی ہے اور یہاں پھر میں بتاتی ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے یہاں تو یہ پھر پھر سکیبیلیٹی ہے یا پھر یہ پیریوریٹی ہے اور یہ دونوں ہماری کی ورڈ ہیں ایک میں چپٹر میں دیکھیں اپ ڈیٹی اس نے تازہ ترین جو کیا ہے گائیٹنس ہمیں رہنمائی دی ہے اور فور در ریڈنگ مزید پڑھے اور رویزیان ستھرو اور اس نے دوبارہ ان کے نظرے ستھانی کی ہے یہ 2nd edition 2nd edition of critical practice کا is the ideal guide to the present and future of literary stories یہ بہت زبردس کتاب ہے اور یہ کتاب تقریبا 2002 میں آئی ہے اور اس کا پہلا edition critical practice کا 1980 میں آیا ہے اب فرست ہم دیکھتے ہیں فرست سب سے پہلے جرنل approach to the critics تک آم سی پہنچ رکھتی ہے is that one should have a common sense view of literature یہ اس کا سب سے پہلا کی تکس کو کیسے دیکھتا ہے یہ اس کے پہلے chapter میں بات ہو رہی ہے پہلے chapter میں اسی موضوع پر موضوع کے چلتی ہے we should see ہم دیکھتے ہیں what the stories simply show کہ 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 things fall apart ہم نے study کیا head study کیا اس کے بعد مختلف اور ہم نے stories کیا تو simply ان کی کہا کہانی ہے and there is no need to go into any theoretical assumption assumption خود سے اندازہ لگا لے نا theoretical نظریاتی کوئی نظریاتی اندازہ نہ لگائیں تو سادھی سی کہانی نہ لگتی ہیں لیکن اب ہم symbols نکالتے ہیں themes نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ imagery لیتے ہیں لگی ہوئی literary theories لگاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے things fall apart vote on parallelism پر racism پر ہے جب ہیڈا گہ بلر کو دیکھتا ہے تو feminism کی theory نظر آتی ہے کیوں کیونکہ ہم اس theoretical assumption کرتے ہیں نظریاتی طور پر جائز لیتے ہیں then what is meant by common اندازہ لگاتے ہے that valuable literary text کی جو بھی کوئی اچھی حاسی قسم کی text ہے book ہے that are in a special way جس کسی کا خاص طریقہ ہے worth reading اور جو پڑھنے کے قابل بھی ہے tells us truth ہمیں سچ بتاتی ہے about the period اپنے دور کے بارے میں which produce them جہاں word in journal or about human nature وہ عام طور پر دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں اور بعض اوقات human natures کے بارے میں بتاتے ہیں and that in doing so they express the particular بعض اوقات وہ خاص طور پر perceptions خاص طور پر کوئی نکتہ نظر بھی بتاتے ہیں ایک reader کی کہانی اب آگے چل کے ہمیں باتا چال رہا جی journal بھی ہو سکتی ہے particular بھی ہو سکتی ہے human nature بھی بتاتی ہے header کی nature بتاتے ہے نا ہمیں story اور وہ express کر دیتے ہیں particular perceptions ایک خاص نکتہ نظر کے لئے بتاتے ہیں اگر احمد علی کا ناول دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہم چلا رہے ہے to light دی لی تو اس کا حسن نکتہ نظر کیا تھا کلچر کر 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 رہیٹر نے کیا اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے the individual insight of the author کی بسارت اس کی individual بسارت ہمیں پتا چلتی ہے اپنا واحد کیا بھیک اسی زبان میں لکھی ہویا inscribed لکھی ہویا جسے ہم بولتے ہیں in other words دوسر الفاظ میں دیکھ common sense اور جز بھگ سابت ہے that man is the origin انسان اسل ہے and source of meaning of action اور انسان ہی ذریعہ ہے الفاظ کا اور عمال کا end of history humanism اور humanism انسانیت the product وہ رکی ہوئی ہے جکڑی ہوئی ہے the product اس حانسل سے of experience جو ہمیں تجربے سے ہوا ہمارا نظریہ اور ہمارا علم ہمارے تجربے سے حانسل ہوتا ہے نظریہ اور علم ہم تجربے سے لیتے ہیں empiricism empiricism کیا ہوتا ہے تجربہ کاری یہ ہماری تھیوری ہے empiricism تجربہ کاری کی تھیوری سے لے رہے ہیں the view of that experience وہ ایسا نظارہ جس کو ہم تجرباتی طور پر دیکھتے ہیں especially of the senses اگر ہم اپنی senses سے feel کر کے دیکھیں جیسے اگر ہم یہاں پر سوچیں تو جان کیٹس نے جو بلبل والی وہیم لکھ دی or to nightingale تو وہاں بیٹھ کے اس نے experience کیا nightingale کی voices سنی empiricism کو محسوس کیا پھر اس نے وہ text لکھ دیا is the only source of knowledge یہ صرف ذریعہ ہے تعلیم ہے ذریعہ علم ہے and this experience is interpreted by the mind اور یہ experience کیسے ہوا جب کسی رائٹر کی دماغ نے اس کو تشریح دی دماغ نے اسے بتایا now from common sense we turn to ideology اب وہ اپنے اگلے چپٹر کی طرف بھر جاتی ہے ایک چپٹر کو ہم نے discuss کیا اس چپٹر میں اس نے ہمیں common sense کے بارے میں بتایا ہے آگے چلتے ہیں تو ideology میں بتاتی ہے یہ ideology کا چپٹر اس کا تیسرا مضمون ہے جس میں اس نے althussars کے نظریے کو بتایا ہے althussars اس کے نظریے کو بتاتی ہے ideology میں اس سے اگلے چپٹر میں ideology is described in specific discourse specific خاص طور پکی گفتگو میں ان میں تصورات ideology کا بیان ہوتا ہے our discourse is that domain of language ایک ایسی گفتگو جس کا دائرہ کا زبان ہے and means of particular way of talking اور اس میں ہم دیکھتی ہاں کہ ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں کوئی اردو میں بات کرتا ہے کوئی انگلیش میں بات کرتا ہے کوئی بنگالی میں بات کرتا ہے کوئی ہندی میں بات کرتا ہے کوئی عربی میں بات کرتا ہے یہ particular way of talking ہے جو ideology میں آتے ہیں ideology is the sum total of our response of life اور ideology علم تصورات کہاں سے آتا ہے رقم کل ہے ہمارے اپنے ہی response کا ہمارے اپنے جواب کا زندگی کی طرف جب ہم جس مخول میں رہتے ہیں جو سیکھتے ہیں ہم ویسا ہی جواب دیتے ہیں obviously صاف طور پر this concludes جس میں نتیجہ حس کر سکتے ہیں our religious responses حاصل طور پر ہمارے مذہبی response مذہبی تاثر بھی شامل ہوتے ہیں and ان کے response اور تاثرات بھی شامل ہوتے ہیں جب ہم ideology کی طرف کو چلتے ہیں ideology کب بنتی ہے کن چیزوں کے دیکھ کے بنتی ہے سیاسی خالات مذہبی خالات اور ادارے جیس سب دیکھنے کے بعد ideology بنتی ہے so what we call common sense is not a simple thing تو ہم کیا کہتے ہیں کہ common sense کوئی سادی باب نہیں ہے paradox حیرت کے اس طور پر یہ بہت ہی زیادہ پچیدہ اسطلاح ہے دو word common sense is itself a vague term اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے تی اس الیت calls it sensibility تی اس الیت کو دیکھیں تو وہ کہتے کہ یہ خصاصیت ہے پوچ گچ ہے common sense انسان کی sensibility ہے حساس ہوتا ہے انسان جس میں sense ہوتی ہے Raymond Williams calls it a tradition Raymond Williams کہتے ہیں جناب common sense ہمیں ملتی ہے ہمارے بڑے بڑے جو کرتے آتے ہیں ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں تو ہم common sense اس مفہ میں لیتے ہیں دونوں نے اپنی different theories دی آتھر oriented theory اگلی theory پہ بات کرتی ہے اس theory کا نام ہے پہلے ہم نے common sense کی theory ہے ideology کی theory ہے اب ہمارا key ورڈ چل رہا ہے آتھر oriented theory text اور مصنف کی زندگی کا ترجی یعنی کوئی text لاتا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں مصنف نے کس دور میں بیٹھ کے یہ لکھا کس زمانے میں لکھا اس کی زندگی کیسی تھی اس کے گھریلو حالات کیسے تھی بیماری کیسی تھی جیسے ہم جان کرز پڑھ ہمیں پتا چلتا ہے بھائی بھائی تیوبر کلانس میں ماما مبتلا تھی بھائی مبتلا تو بزات خود بھی مبتلا ہو گئے یہ مصنف کے زندگی کا تجزی ہم نے کیا پھر ہم نے اس کی ٹیکسٹ میں دیکھا سلویا پلات کو دیکھیں تو اس کے ٹیکسٹ میں کیا دیکھا تھا اس کی گھریلو زندگی کا اثر دیکھا تھا اس کی اپنی موت کی ذکر دیکھے تھے یہ ایک تھیوری یہ یہ تھیوری کیا کرتی ہے can also be helpful in locating the meaning of the piece of literature مزید ہماری مدد کر سکتی ہے کہ ہم literature کے اس piece میں کہا ٹھہر آتے ہیں this suggest کہ کرتے ہے that the meaning lies in the mind of the writer کہ جو meanings meaning دیکھتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے سلی ابلاد کی تو بی پوئن میں دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت ماحول دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا تھا اور اس کے دوسری شادی کر رکھی تھی وہ کیا چل رہے تھے جان کرز کو دیکھنے تو اس کی بیماری چل رہی تھی یہ آرثار اوریانٹی تھیوری ہے ٹیکس مصنف کی زندگی کا تجزیہ ہے اس میں اور مصنف کے دماغ میں چل رہا ہے اس سارے کو کہتے ہیں اظہار کی حقیقت پسندی بیان کرنے کے ایک طریقہ نورت سوپ فری نورت سوپ فری کیا کرتے فری خال سوپ لیٹری ایمپیرلی ایمپیرلی اس نے کہا کہ یہ تو لیٹری ایمپیرلی 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 اگر رائیٹر اپنے اظہار کی حقیقت پسندی دیتا ہے تو سام راجی دکھاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہمارے دماغ کو کالونی بنا کر ان پر راج کرتا ہے if the meanings are in the mind of the reader رائیٹر اگر رائیٹر کے دماغ میں سارے کے سارے meanings بیٹھے ہوئے ہیں there will only be one meaning تو یہاں صرف اور صرف ایک meanings ہو سکتا ہے کوئی اس کور میننگ نہیں نکلتا which is in the mind of the writer جو صرف و صرف writer کے دماغ میں ہے اس میں ہمارے چار keywords نکلے ہیں common sense ایک keyword ہے جس پر ہمارے question ہو سکتا ہے اس کی theory کس کے بارے میں ہے common sense کے بارے میں ideology کے بارے میں جس میں وہ specific discourse بتاتی ہے اور third oriental theory بتاتی ہے اور پھر ہم lesson کافی لہم تھی ہو جائے کہ یہ question ہمارا almost نانا کرتے بھی ہمارے تین parts میں یہ question complete ہو گا کیونکہ یہ بہت لمبا ہے لیکن میں چاہتی کہ یہ اچھا cover ہو جائے جب ہم post structuralism اور structuralism کی